بیوی دندہ ہے تو اس کا شوہر اس کے لیے عمرہ کرے اپنے لیے عمرہ کر کے اس کے لیے دعا کرو میں نے چار سال کے بیٹے کے ساتھ تواف شروع کیا چار چکروں کے بعد میں اور بیٹا ہوا شروع گئے مجھو کر کے پھر چکر پورے کیے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کرنسی کا کاروبار جائے رہے ہیں نقدر نگر ہو فورا نہیں آج جو ریٹ ہے اس کے مطابق وہ جائز ہے ادھار بے جائز نہیں ایک حرمت ہوتی ہے جنہیں بیٹی بہن ایک یہ ہے کہ آدمی کی مثلا شادی ہو گئی تو اس کا حسوس ہوتی ہے وہ بھی باپ ہے وہ اس کے لیے محرم بن جائے گا وہ جو شادیوں سے رشتہ ثابت ہو وہ مساہرت ہوتی ہے مجھو میں داڑی بھی دھونی چاہیے بلکہ خلال بھی کرنا چاہیے سب صحابہ کے لیے ایک طواب نہیں ایک کے لیے ایک جو نیک عامال اولاد کرتی ہے ان کا واندین کو بھی انشاءاللہ ثواب ملتا ہے میرا بیٹا حفظ کر رہا ہے اللہ نصیب کرے داری مدانے والے مرد اور بے بندہ عورت کا عمرہ قبول کریں اللہ سب کا عمرہ قبول کریں گے لیکن بار حال جو چیلے شریعت کے خلاف ہیں وہ نہ کریں اگر کسی سنی مرد سے شادی ہو گئی ہے تو اس کے والدین عورت کے شیعہ ہیں تو والدین کے ساتھ تعلق تو رکھ سکتی ہے چاہے والدین کافر ہوں جو لوگ پاکستان سے پہلے مدینہ آتے ہیں پھر مدینہ سے ایرام باند کے عمرہ کرتے ہیں بلکل ٹھیک ہے بارال تبدیلی جماعت بالوں کے جو ہے نا ان کا فتوہ فتوہ علماء کا ہوتا ہے مسجد الحرام کو حرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں بائر حلال تھی وہ یہاں حرام دم کا معنی ہی ایک بکری ہوتا ہے بہی اب تو کافی عرصے سے میں کہیں بھی نہیں گیا نہ برطانیہ نہ پاکستان آپ نے اگر تواف اور سفاہ کر لیا ہے تو دوسرے کے بال کار سکتے ہیں حرام احترام سے اسی لئے کہتے ہیں حراماً آمناً عطا اللہ شاہ بخاری ایک عظیم مجاہد تھے عظیم خطیب تھے عظیم عالم تھے اللہ ان کی قبر پر قرور رحمتیں کرے جو لا والد ہیں اللہ سب کو اولاد تعاف فرمائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولویوں کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھی کس کو آنا چاہیے یہ بھی بتا ہے نا کہ مولوی تو سیاست میں کہا ہے چلو آئے کون جو نماز بھی نمبر تو